اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے سٹرینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اپلائی کرنے والے ہیں اسلام آباد کے تمام پبلک میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے جو کہ شہید علفقار علی بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ایڈمیشن پورٹل کے درہو اوپن ہو گئے ہیں تو دیکھی گا اس ٹیپ اس ٹیپ فالو کیجئے کہ اگر آپ لوگ اسلام آباد کی میڈیکل کالجز میں اپلائی کرنا چھا رہے ہیں جو کہ شہید علفقار علی بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کو سرچ اٹھ کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں گوگل میں آپ نے یہ لکھنا ہے چاہے آپ سرچ بار میں لکھیں چاہے آپ ویب ایڈریس کی جگہ لکھیں یہ آپ نے لکھ دینا ہے خیر اس کو آپ جب سرچ کریں گے شہید علفقار علی بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کو گوگل میں تو آپ لوگ سامنے یہاں پر پہلی پہلی ویب سائٹ آئے گی شہید علفقار علی بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سیدھا اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سٹرک انٹر فیس ہوگا یہ اوپر پاپ اپ کو نوٹفکیشن ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو گرین کلر کے اندر ایک نوٹفکیشن سے مل جاتا ہے ایک ایڈمیشن ہے پبلک سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ٹھیک ہوگا یہ اسلامباد کے تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے پورٹل چونکہ اوپن کر دی گے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہ آپ کو سیدھا ایڈمیشن پورٹل کے اوپر لے آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے یہاں پر بہت ساری انفرمیشن مانگ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو پوٹ کر کے دکھاتا ہوں لائیو تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آجائے تو سیدن جیسا آپ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر نیم وال جگہ پہ آپ نے اپنا پورا نیم لکھ دینا ہے نیچے جو سین آئیسی سین آئیسی کو لکھ دینا ہے پورا ڈیشز کے ساتھ اپنا پورا سین آئیسی لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اپنی ایمیل ایڈرس دینا ہے ایمیل ایڈرس وہ دینا ہے جو آپ لوگ پاس فیلہ لاغن ہے اور اس کے پر آپ میسیج ریسیب کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے موبائل میں لاغن ہے نہیں ہے تو نیا ایمیل اکاؤنٹ بنا کر اس کو رجسٹر کر دیں یہاں پر جو ہے ایمیل ایڈرس آپ لوگوں نے سیکنڈلی جو ہے والی ایمیل ایڈرس دوسرا بھی لکھنا ہے یعنی کہ وہی جو آپ کے پاس ایمیل ایڈرس ہے وہی یہاں پر دوسری دفع بھی لکھنا ہے نیچے جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے اپنا پاسورٹ سیٹ کرنا ہے یہاں پر پاسورٹ اپنا وہ سیٹ کریں جو آپ نیکسٹ ٹائم لاغن کرنے کے لئے استعمال کر سکیں اور آپ کو یاد بھی رہے نیا کوئی پاسورٹ نہیں بلکہ پرانا پورٹ کوئی بھی پاسورٹ جو آپ کو یاد رہتا ہو آپ آفنلی یوز کرتے ہیں اس کو یہاں پر سیٹ اپ کیجئے اور نیچے کنفرم کی جگہ یہاں پر بھی دوبارہ سے وہی پاسورٹ لکھ دیجئے خیر نیکسٹ ہے آپ لوگ سامنے سترہ کا جو ہے کیپچہ ہے جہاں پر کچھ ورز لکھے ہوئے ہیں ان ورز کو دیکھ کر آپ لوگوں کو یہاں پر نیچے لکھنے اگر یہاں پر آپ لوگ کو کوئی ورز سمجھ نہیں آرہا یہاں پر نیچے جو آپ کے پاس باکس اس کے اندر لکھ دیجئے اس کے اوپر وہی لکھیں گے تب ہی آپ کے پاس نیکس پروسیڈ ہوگا نہیں تو آپ لوگوں کو دوبارہ سے لکھنا ہوگا پھر نیچے ریجسٹر کا آپشنا در آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر لیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا یہاں پر اوپر جو فرسٹ آفات جہاں پر ریجسٹر آپ لوگوں کی سٹارٹ ہوئی تھی ریجسٹریشن یہاں پر آپ لوگوں کو ایک نوٹفکیشن سا آ جائے گا سکسیسفولی ریجسٹر لاغ ان ٹو سبمیٹ یور اپلیکیشن اب یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوگا لاغ ان کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگ جو اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کر سکیں یہاں پر ادھر ہی آپ لوگوں کو لاغ ان کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ چاہیں تو نیچے یہاں پر لاغ ان ہیئر کا آپشن بھی نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر لاغ ان کے لئے بھی آپ لوگوں نے اپنی ایمیل ایڈرس لکھنا ہے جو ایمیل ایڈرس ابھی آپ نے ریجسٹر کیا ہے پورٹل کی اوپر اور نیچے اپنا پاسورٹ جو آپ نے پاسورٹ سیٹ اپ کی ہے ابھی اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ کیپچا جو اس کے اندر ڈیجٹس لکھ ہوئے ہیں وہی سارے سارے الفابیٹ اور ڈیجٹس یہاں پر نیچے بار میں لکھ دیجئے اور یہاں پر لکھنے کے بعد آپ لوگوں کو نیچے نظر آ رہا ہے اور لاغ ان اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا لاغ ان میں آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا ایمیل لکھ دینا ہے جو ایمیل آپ نے ریجسٹر کیا ہے نیچے جو پاسورٹ آپ لوگوں نے سیٹ اپ کیا ہے وہ لکھ دینا ہے اور نیچے جو آپ لوگوں کو یہاں پر تصویر کے اندر جو لفظ لکھوئے نظر آ رہے ہیں ان کو یہاں پر پوٹ کر دینا ہے اور نیچے لاغ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر کسی کو پاسورٹ اور اپنا جو ایمیل ہے وہ یاد نہیں ہے جب کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو ایمیل بھی سینڈ کر دی جاتی ہے وہ ایمیل آپ اپنا لاغ ان کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ کو اپنا جو یوزر نیم ہے اور جو پاسورٹ ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر بھی مل جائیں گے خیر آپ نے نیچے لاغ ان کا اپشن ادرار ہوگا اس کی اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو پورٹل ہے اس کے اندر آپ لاغ ان کر سکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا یہاں پر آپ لوگوں کو رائٹ سائیڈ پر اپلائی فار ایمیل بیس بیڈی ایس کا اپشن ادرار ہوگا لیکن اس کی اوپر ابھی تک آپ نے کلک نہیں کرنا ٹھیک ہوگا پہلے آپ نے یہاں پر آپ لوگوں کو سائیڈ پر اپشن ادرار ہوگا پرسنل انفرمیشنز کا اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے پرسنل انفرمیشن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا اور یہاں پر آپ نے اپنی ساری پرسنل انفرمیشن پٹ کرنی ہے جیسے میں آپ کے سامنے آپ کو سٹیب بے سٹیب کر کے دکھاتا ہوں خیر پرسنل انفرمیشن پٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پر آپ کو رائٹ سائیڈ پر نظر آر ہوگا فوٹو کا اپشن تو یہاں پر آپ لوگوں نے میکسیمم پانچ سو کے بی کا جو سائز ہے اس کا فوٹو اور پانچ سو کے بی سے لیس کا فوٹو ایک فوٹو آپ لوگوں نے اپنا ریسنٹ کلر بلیو بیگرانڈ ساتھ جہاں پر آپ نے چوز کر کے اپلوڈ کر دینا ہے چوز فائل کا اپشن نظر آر ہوگا اس کے پر کلک کر کے چوز کر لیجئے میں بھی چوز کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسرے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا فوٹو اپلوڈ ہو چکا ہے جب آپ لوگوں کو بھی فوٹو اپلوڈ ہو جائے گا تو اس طرح کا آپ سامنے فوٹو آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو فوٹو اپلوڈ نہیں ہو پا رہا تو آپ لوگ اپنے فوٹو کا سائز ریڈیوز کریں کیونکہ سائز زیادہ ہوگا اگر سائز زیادہ ہوگا نیچے جو ہے جینڈر آپ لوگ انہیں یہاں سے اپنی جینڈر سلیک کر لینے ہیں اس کے سامنے جو ہے اس کے سامنے جو ہے اسلام آباد تیریٹری کے اپلوڈ ہیں تو آپ لوگ یہاں پر اس کو یس یا نوکی پر کلک کر سکتے اپنے مطابق اس کے سامنے ہافی سے قرآن ہے تو یس نہیں ہے تو نوکی پر کلک کر لیجئے نیکس آپ کے سامنے لینڈ لائن نمبر آ جاتا ہے تو اپنا لینڈ لائن نمبر لکھ دیجئے اس کے سامنے جو ہے اپنا موبائل نمبر لکھ دیجئے اور لینڈ لائن اور موبائل نمبر لکھنا ضروری ہے ان کے بغیر آپ لوگ جو ہے complete نہیں ہوگا تو آپ کا موبائل نمبر ہے وہی آپ لوگ zero کے بغیر لکھ دیجئے تو یہ لینڈ لائن نمبر ہو جائے گا اور موبائل نمبر لکھنا ہے تو zero کے ساتھ لکھ دیجئے important نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کو بتا ہے یہاں پر necessary ہے تو اس لئے یہاں پر ضرور لکھنا پڑے گا نیچے جو ہے اپنا current address لکھنا ہے اور اس کے سامنے permanent address لکھنا ہے یاد رکھی گا current اور permanent address بالکل accurate لکھنا ہے اور complete لکھنا ہے یہ سارے لکھنے کے بعد آپ لوگوں کو نیچے save and proceed کا option ادھرا رکھ اس کے اوپر کلک کر دیجئے اور اس پر کلک کرنے سے پہلے اپنی information ایک دفعہ ساری check out ضرور کا لیجئے کہ کہیں کوئی گلتی تو نہیں ہے خیر save and proceed کے اوپر آپ کلک کر لیجئے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں personal information added success ہو لی اور آپ کے سامنے پرنٹ چلان فارم کا option آ گیا ہے یہاں سے آپ لوگوں کے سامنے جو اپنا چلان ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس چلان فارم کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے یہاں سے print اور اس کو print کر کے آپ لوگ کسی بھی hbl کی برانچ میں جا کر اس کو جمع کروا سکتے ہیں اور یاد رکھیں گے اس کی جو due date ہے وہ 8 جنوری 2020 سے 8 جنوری 2020 تک آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں 3000 روپے کا چلان ہے اور آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں سے print application فارم کے اوپر کلک کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو print کر لیں اور یہاں آپ لوگ اس کو pdf میں download کر کے لے جائیں اپنے موبائل میں اور کہیں سے جا کر اس کو print کروا کے اس کو جمع کروا دینا ہے یہاں پر آپ کو save pdf کا option ادھر آ رہا ہوگا یہی آپ لوگوں نے رکھنا ہے اور یہاں پر save کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو چلان فارم ہے وہ کمپیوٹر یا آپ کے موبائل فون کے اندر خیر نیچے آپ لوگوں کو جو ہے next کا option نظر آ رہا ہے اور یاد رکھی گا یہ ہمارے پاس step number 4 ہے چلان والا یہ آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے personal information fill up کی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کی md cat information ہے ٹھیک ہو گیا یہ md cat information والا رہتا ہے اور انہوں نے direct ہمیں step number 4 پر لے گئے تو ہم لوگ personal information fill up کر چکے ہیں جوتھے نمبر والا step بھی ہم لوگ نے اس کو download کر لیا ہے اور یہ جو ہمارے پر second number پر md cat information اس کے اوپر آپ کلک کر دیجئے تاکہ ہم لوگ md cat information کو یہاں پر fill up کر سکیں اور یہاں پر md cat کا جو entry test اس کی information دینی ہے تاکہ ہمارا جو result ہے وہ automatically fetch out ہو جائے اور یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے اپنا roll number لکھنا ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر roll number لکھا ہے اور roll number لکھنے کے بعد automatically میرے جو obtain marks ہیں اور total marks جو وہ already یہاں پر آ چکے ہیں تو یہ automatically آپ کا result fetch out کر لے گا اگر آپ لوگوں کو result نہیں آ رہا تو آپ لوگ بھائی اپنا cn ic درست put کرو جو یہاں پر آپ نے put کے اور md cat کے لیے دونوں کے لیے اسیم cn ic ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے save and add more کے اوپر click کر لینا ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہ آپ کی information save ہو جائیں گی step 2 national md cat information آپ کی save ہو چکی ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو next option ازر آ رہا ہوگا اس next کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب ہمارے پاس step number 3 آ جاتا ہے academic information کا تو academic information میں ہم لوگوں نے sse یعنی کی metric کی اور hse یعنی کی intermediate کے اپنی information دینی ہے اور یہاں پر information دینی کے لیے ہم لوگوں نے start کا لینا ہے first of all degree level کو select کرنا ہے metric ٹھیک ہو گیا اس سے نیچے board یا university آپ کا جو بھی board ہے آپ نے اپنا board select کا لینا ہے اس سے نیچے جو ہے اپنے institute کا نام لکھ دینا ہے جہاں سے آپ لوگوں نے metric کی ہے یاد رکھے گا جس school یا جس institute سے آپ لوگوں نے metric کی ہے اسی کا یہاں پر آپ لوگ نام لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اگر کسی نے private کی ہے کسی ادارے سے نہیں کی تو اپنے board کا نام لکھ دے یا private candidate لکھ دے ٹھیک ہو گیا اور نیچے جو ہے آپ لوگوں نے obtain marks لکھ دینے ہیں جتنے آپ نے marks حاصل کی ہیں اور نیچے اپنے total marks آپ نے لکھ دینے ہیں ٹھیک ہو گیا اور نیچے save and add more کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں sse کی جو information ہے وہ ہماری یہاں پر آ چکی ہیں آپ لوگوں کے سامنے بھی اس طرح کی information یہاں پر آ چکی ہوں گی ٹھیک ہو گیا اس سے نیچے جو ہے ہمارے پاس hsc کی pending ہے تو ہم لوگ hsc کی یعنی intermediate کی بھی لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے intermediate کو select کرنا ہے نیچے آپ لوگوں کا board ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا board select کا لینا ہے جہاں پر آپ لوگوں نے جس board کے through آپ لوگوں نے enter اپنا complete کیا ہے وہ board آپ لوگ یہاں سے اپنا select کا لیں گے یہاں سے دیکھ کر اور نیچے ان institution کا آپ لوگوں نے نام لکھ دینا ہے جہاں سے آپ لوگوں نے اپنے intermediate کو complete کیا ہے اس سے نیچے آپ لوگوں نے obtain marks جہاں پر لکھنے ہیں جتنے marks آپ نے حاصل کی ہیں اور اس سے نیچے اپنے total marks لکھ دینے ہیں ٹھیک ہو گیا اور نیچے save and add more کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ssc اور hsc دونوں کے record آ چکی ہیں یہاں پر اور اگر آپ ان records کو edit کرنا چاہتے ہیں ابھی تک تو آپ آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ کو یہ ایڈیٹ کا option اظرار ہے اس ایڈیٹ کی option کے اوپر click کر کے آپ ان کو edit کر سکتے ہیں اگر کوئی information آپ کو غلط ہوگی ہے یا آپ لوگ کو یہاں پر جو اپنی کوئی information کوئی hints وغیرہ کوئی غلط آ رہے تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد جب وہ submit کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو edit نہیں کر پائیں گے خیر اگر یہ correct ہیں تو نیچے next option اظرار ہوگا اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب دیکھیں آپ ہمارے پاس step number 4 print چلان کا option آ چکا ہے یہ step number 4 ہے انہوں نے ہمیں already step number 4 پر لے گئے ہیں کیونکہ جب ہم submit formation دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ ہمارا چلان generate کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے download کر لیا اپنا چلان تو well and good اگر نہیں کیا تو ابھی step number 4 میں پھر سے آپ لوگ اپنا چلان ہے اس کو print کر سکتے ہیں خیر اس چلان کو آپ لوگوں نے download کا لینا ہے یا print کا لینا ہے print کرنے کے بعد آپ لوگوں نے next option اظرار ہوگا اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تاکہ آپ لوگ next step پر جا سکے next step ہمارا upload documents کا یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے کچھ documents کو upload کرنا ہے documents کو upload کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جہاں پر guidelines کچھ دیں گے ان کو ضرور پڑھ لیجئے گا 500kb سے آپ لوگ کے document کا size وہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے jpg یا jpg format صرف allowed ہیں یعنی کہ image آپ لوگ upload کر سکتے ہیں اور blur out resolution جن کی low ہوگی وہ بھی جو آپ لوگوں کو entertain نہیں کیے چاہیں گے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے میں آپ لوگوں کو یہ جو scan کا مطلب ہوتا ہے مطلب camera سے اپنے کی تصویر لو camera کا جو result ہوتا ہے وہ اس کو scan کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگوں نے کہا کر لینا اپنا جو آپ کے documents ہیں ان کی تصویریں لینے ہیں اپنے mobile سے اور ان کا size زیادہ نہیں ہونے چاہیے یہ یاد رکھنا ہے تصویر لے کر یہاں پر آپ لوگوں نے upload کر دینا ہے first of all یہاں پر cn i cn i cn i cn i cn pfm b of the applicant یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے cn i cfm b کی جو تصویر ہے اس کو لے کر upload کر دینا ہے choose file کا action اظرار ہوگا اس کے اوپر آپ نے click کر کے اس کو choose کر لینا ہے میں بھی choose کر لیتا ہوں آپ کے سامنے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے choose کر لیا یہاں پر file کا نام آ رہا ہے اور نیچے جو ہے اس کو میں نے ابھی choose نہیں کیا تو یہاں پر no file chosen no file chosen آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا خیر آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے اپنے جو document ان کو یہاں پر choose کر لینے اور choose کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں کو upload and save کا option نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے click کر دینے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ لوگوں کو جو document ہے وہ upload ہو جائے گا اور یہاں پر آکے save ہو جائے گا جب آپ لوگ کا document upload ہو جائے گا تو آپ لوگ کو اس کے ساتھ ہی یعنی document view کس نیچے آپ لوگ کو اس کا preview نظر آ جائے گا کہ آپ لوگ کا document جو ہے اپلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہوگا ایسا ہی آپ لوگوں نے سارے ڈاکمنٹس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے جن میں ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ ہے اس کے نیچے جو ہے پروف آف ریزیڈنسی ہے یعنی کہ ایڈکیشن یا پروپرٹی کی جو ہے اس کا پروف ہے اس کے نیچے جو ہے اس کے ایف 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 میڈیکل سرٹیفیکیٹ ہے اس کے نیچے جو ہے پیڈ کافی آف فی چلان جو فی چلان ابھی آپ نے پرنٹ کیا اس کو آپ نے جمع کروا دینا ہے بینک میں جا کر اور جمع کروانے کے بعد اس کی تصویر لینی ہے پیڈ کی اور تصویر یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اور نیچے جو ہے آپ لوگ کو ایف جی ای سرٹیفیکیٹ یا ڈیسیبل سرٹیفیکیٹ اگر آپ لوگ ڈیسیبل ہیں تب آپ نے یہاں پر ڈیسیبل سرٹیفیکیٹ یا ایف جی سرٹیفیکیٹ یہاں پر چھوڑ دیجئے ٹھیک ہوگی دوسرے ہیں آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میرے جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ تھے وہ میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دی ہیں اور انس سارے کے پریویو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر نیکس کا اپشن آدھر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ لوگ سامنے سرک انٹرفیس ہوگا یہاں پر آپ کا اپشن آدھر آ رہا ہوگا اپلائی فار ای ریڈ سیڈ پر تھا پہلے ڈیش برڈ کے اوپر اب ہم نے یہاں پر اپنا جو ہے اپلائی کرنا ہے ایم بی بی ایس کے لیے ہمارے پاس دو انسٹیٹیوٹ کے نام آ رہے ہیں جن میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس پورٹل کے تھروں جنہوں نے جن کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس انسٹیٹیوٹ کے تھروں ہوں گی شیز الفقار علی بھٹو کے تھروں تو ان میں اسلامباد فیڈرل کالج اسلامباد ہے اور دوسرا سکول آف ڈینٹیسٹری اسلامباد ہیں ان دونوں میں ہم لو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سامنے جو آپ کی اپلیکشن اس طرح سے آجاے گی اور یہاں پر آپ لوگوں نے اس کے اوپر یہاں پر ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں کو سب ہمٹ اپلیکشن کا آپشن نظر آ رہا گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو اپلیکشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب اپلائی کرو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر اپلائی جو ساری چیزیں یا آپ کے ڈیش بور� خاص ہے یہ جو اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹس میں آرہا ہے سبمیٹ ہے لیکن اگر کوئی بیڈی ایس کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ایم بی بی ایس کے ساتھ ساتھ تو دوبارہ سے یہاں پر اپلائی فار ایم بی 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 ایس کے اوپر یہاں پر کلک کرے گا اب رائٹ سائٹ پر جو آپ کو اپشن ادھر آ رہا ہے اور اور یہاں پر نیچے سکول آف ڈینٹیس اسلامباد یہاں پر اپلائی فار بی ڈی ایس کے اوپر کلک کر دیجئے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا دوبارہ سے ویسا کا ویسا فارم آئے گا اور یہاں پر آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے چیک باکس کو چیک کر لینا ہے اور نیچے سبمیٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکیں ہمارے دوسری اپلیکیشن جو کی بی ڈی اس کے لیے وہ بھی یہاں پر سبمیٹ ہو چکی ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو جو ویو کا آپشن ادھر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے اپنی اپلیکیشن کو ویو کر اس کو پرنٹ بھی لے سکتے لیکن بہتر ہے لے کر رکھ دیں اپنے پاس ایک ثبوت کی طور پر لیکن ضرورت نہیں ہے اس کی خیر آپ لوگ جہاں سے اپنے جو اپلیکیشن اس کو لاغ اوٹ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر لاغ اوٹ کلک کر کے آپ دوبارے سے جب چاہیں اس کے اندر آپ لاغ اوٹ کر کے اپنی ڈیٹیل یعنی کہ سیلیکشن کے بعد جو جو اناؤسمن وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی جو ایمیل ایڈریس ساری چیزیں لاغ اوٹ کرنے کے بعد اس کیپچا کو آپ نے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد لاغ اوٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ کی پھر سے ویسا کا ویسا جو اپنے ایک آنٹ بنایا اس کے اوپر آپ لاغ اوٹ ہو جائیں گے آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند دیئے گے اور آپ کے کام آئیے گے لائک کر دیجئے گا اگر ویڈیو آپ کے کام ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ فیوچر میں آپ کو بھی اپ ڈیٹ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا میری طرف سے سب لوگ کو اللہ حافظ